السلام علیکم ناہلو فرینز کیسے ہیں میں ہوں جہاں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وزہات احمد گراج یہ جو ویڈیو ہے یہ تھرڈ اینڈ لاس اپیسوڈ ہے کلٹس کی ڈیٹیلنگ کا انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کلٹس کی فل ڈیٹیلنگ جو ہے فائنل کا دو ہوں سارا کام آج ہی کی ویڈیو میں میں نے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ دو ویڈیوز میں ہم نے پرپریشن کی بھی جو ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ جا کے میں نے لینی ہے اور اس کے بعد اس کی گھر جا کے میں اس کے فل جو جو چیز رہتی انٹیریئر ایکسٹیریئر اے ٹو زی آپ لوگوں کے لیے نے ایک سرپرائز بھی ہے پرائزنگ ویڈیو گیا آپ لوگوں کو مزہ آئے گا وہ سرپرائز کیا ہے انسٹراغرام پر کچھ پتا ہے جو انسٹراغرام پر مجھے فالو کرتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے یوٹیو پالا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں انسٹراغرام پر مجھے فالو کریں تاکہ آپ لوگوں کو سرپرائز کا پہلے سے پتا ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ابھی جا کے میں نے پالشنگ مشین اٹھانی ہے وہ آئی پڑی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے پینڈ مشین بھی میں رپس آئی پڑی ہے جو کہ میں تیر ایکس پہ کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے انٹیریئر میں جو کچھ پارٹس ہم نے بلیک اوٹ کرنے تھے نا وہ انشاءاللہ وہ نیچ ویڈیو میں آئی گا سو لیٹس موو آؤٹ جناب اور ابھی میں جاؤں گا ستار مرکٹ وہاں سے جو ہے وہ پالشنگ مشین اٹھانی ہے اس کے کچھ نہ کچھ پیڈز اٹھائیں گے برشز میں رپس آ چکے تھے کلمبی میں نے لے لی تھی اور 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 ایک ان کے پاس جو مشین ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں رپس یوز میں بڑی ہے پینٹ والی مشین اس کا جو ہے آگے نوزل لگتی ہے وہ بھی لینی ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں وہ لینی ہے لازمی اسے الحمدللہ اس کو آپ کو پتا ہے میں لازٹ ٹائم اس کو جو ہے کلین کروایا تھا کلین ہی ہے ماشاءاللہ لیکن جو ڈیٹیلنگ کا مقصد ہوتا ہے وہ اینچی میچی جو اس کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جگہیں ان کو ہم نے فٹ فارٹ کلین کرنا ہوتا ہے بڑے دنوں بعد ایک خوشخبری ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کم ہو گئی ہیں واؤ اور بارہ روپے کم ہوئی ہے اور سب سے جو مجھے زیادہ خوشی ہے سب سے زیادہ کم ہوئی ہے ڈیزل تیس روپے سستان مطلب ٹی ریکس کے تو وہ آرے نیارے ہو جائیں گے ٹی ریکس کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آئے گی اور ٹی ریکس کو جہاں جو تیس روپے کم ہوئی ہے وہ ہم نے ٹی ریکس پر پورے کرنا ہے مطلب اس کے ڈیزل پر مطلب یہ ماشین آگیا ہے اچھا مہارس بھائی یہ وہی بھائی سیم ہی اچھا مہارس بھائی سرین میں چکر رہے ہیں یہ جانا یہ سیفٹی لاف ہے یہ اس میں کوئی اس میں یعنی کے زور اسی کو پریس کر کے لہے ہم رہا ہے اس سے پر سکر کرنا ہے یہاں سے آپ نے سپیڈ ایک دفعہ جیسٹ کر دی نہیں ہے جتنا آپ نے رکھ رہے ہیں ون ٹو ٹو ٹے پو ٹھیک سرین اور باشی ہے یہ ایک دفعہ آپ نے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹھیک ہے ہاں چیک کرتے ہیں اور اس کے جو بیٹر ہے نا وہ ناورمال آتا ہے آپ کو اچھے بھائی اچھے بھائی اس لکھے گا اور یہ اچھے ٹھیک ہے 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 صحیح ہو گیا پہلے میں سمجھا تھا اس کا نا لکھ آتا ہے تو جو ہے نا کافی مہنگ ہے اس کو سی پیسٹا پڑے ہوئے فورسل کے لیے وہ تقریباً آپ پر دے گا ہم نوز عبید مان کر رہے ہیں یہ کیا ہے وہ جو ہے نا اپنا بوش ہو گیا ہے یہ سب سے فائن ہے یہ کتنے والا ہے ٹھیک ہے میں گاڑی پہ لگانے میں پھر پاؤنٹ کرنی ہے پھر مشینک ساتھی ہوں اچھے یہ کمپریسر ہے پینٹ والا اور یوز میں صحیح صحیح ہے ویسے جلے میں آپ پر کام کریں کمپریسر ہم چک کریں لیکن بھائی کہہ رہے ہیں اس کی آواز بہت زیادہ ہے تو لٹس ہی کتنی آواز ہے ہم اس کو بیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ گن بھی ہے یہ سپریٹلی لیا ہے ایف سیمٹی فائی جی یہ یعنی کہ آپ کی میڈیوس کے لیے بھی بھی ٹھیک ہے بہت زیادہ پوسیشنی آپ اس کے کام کو بھی گئے اس کی پریشر والا نوزل آگیا پریشر کی جسمنٹ یہاں سے وہ خوار کتنی لبائی چھڑائیں صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو کیاکہ وہ ادھر سائٹ پہ لگی ٹھیک ہے نیچے سے گر آپ نے انڈر کوٹنگ کے لیے اچھا اس کو پینٹ کے بعد اس کو تھنڈرز وغیر ساف کرنا لازمی تھنڈر لازمی یعنی کہ پینٹ سے یوز کرتے ساتھ جوانا آپ نے چھنڈرز لازمی ساف کرنے ورنہی اقراب ہوگی جناب یہ کافی سار اسمان میں نے یہاں پہ لے لی ہے تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں جا کے گھر میں بتاؤں گا ابھی بتاؤں گا پرائسنگ ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور یہ کیا کیا چیزیں وہ بھی سب چیزیں لے لی ہیں یہ کمپریسر ہم نے پیچھے رکھ دی اور باقی سمان ہم نے ادھر یہ بھی پورا پورا آگے یہ ہماری دنگی بار 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 سب مجھے مجھے ٹولز لینے بہت شوق مطلب میں کوش کرتا کہ لے لوں رکھوں تاکہ میرے پاس ہر چیز موجود مجھے کسی کے پاس جانا نہ پڑے کوئی کام کرانے خود ہی کرلوں تم زیادہ بیتا ہے مزہ آتا ہے خود کام کرنے کا مزہ مجھے خود کام کرنے کا شوق ہے اس طرح کے گھر واپس آگے ہوں اور یہ بل ہے ٹوٹل ٹی ایک ایک چیز کا میں بتا دے دوں ہلکی جلدی جلدی کمپریسر ہے سات ہزار میں بڑا ٹھیک ہے خاصا بڑا کمپریسر ہے ٹھیک ہے سات ہزار میں یوز میں یہ جو پالچنگ مشین ہے دیکھ لیں یہ موڈل جی آپ کار پانسو کا یہ جو پیڈ ہے یہ کمپاؤن والا پیڈ یہ ساڑھے بارہ سو کا ہو گیا یہ پالچنگ پیڈ تقریباً ساڑھے آٹھ سو کا ہو گیا یہ میٹ بلیک پینٹ جو ہم نے اس کے انٹیریئر میں کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا لگے گا یہ تقریب بڑھے آٹھ سو کا ہو گیا اور باقی چھوٹے موٹے جو سفید پینٹ لیے میں نے چھوٹا جو سائیڈ میرر کرنے کے لیے وہ ڈائیس اور ڈائیس اور پورٹن یہ یہ جو ہے نا پینٹ والی گن ہے نا ٹھیک ہے اس کو ساو کرنے کے لیے یہ چھوٹ تین ڈائیس کے اوپر لگ گیا تو تقریب ہمارا بل بنا ستائیس ہزار چھے سو اسی کام جڑا ہے اور رولے چاہے پہلے میں نے پلان بنائے کہ جو کام ہیں وہ ہم انٹیریر سے شروع کرتے پہلے انٹیریر کو ہم پلین کرتے پھر میں رکھ رہے باہر آتے اور آسٹ میں انگین والے کمپارٹمنٹ میں جاتے لائٹ کا میں نے انتظام کر لیا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آسکے فلال یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح داغ لگی ہوئے ہیں یہاں آپ پہ دیکھ لیں تو یہ کچھ پانی کے ہوتے ہیں پسینے کہ ہوتے ہیں کوئی دسٹ وغیرہ لگ جاتی مٹی شٹی یہ دیکھ لیں یہ غور سے دیکھ یہ بی فور دیکھ لیں سارا پھر آفٹر بھی اور یہ والی جگہ دیکھ لیں یہ ساری یہ والی جگہ یہ بھی یہ یہ بیٹ وغیرہ تو میں نے کلین جب کروایا تو بہت اچھے کلین ہو گئے یہ تو پاؤں رکھتے ساتھ ہی گندے ہو جائیں گے پیڈلز ہو گئے باقی جہاں 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 دسٹ ہے یہ کی کے سکریچز ہوتے ہیں یہ نظیق سے آپ کو زوم کر کے اس طرح سے زیادہ نظر آتے ایک خودرے ہو نظر آتے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے سکریچز ہوگا گئے اس طرح کی چیز ہیں یہ جو سکریچز ہیں یہ کوش کروں گا کہ میں ریموو کروں کسی طرح اس کو تھوڑا سا میں نے فکس کرنا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہیل رہے اس کے نیچے سے سکرو ڈیل ہیں یہ میں آفٹا مارکیٹ لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا let's start جناب فوم کلینر لگانے کے بعد چیک کریں ٹھیک ہے کتنا کلین ہوگیا اور یہ بھی چیک کریں یہ بھی سوک جائے گا اور بھارا اچھا لگے گا اور یہ بٹنز والی جگہ ہوگی چیک کریں کتنا کلین ہوگی اچھ یہ چابی وغیرہ کے لگتے ہیں وہ نہیں جاتے طریقہ ہے ان کا بھی لیکن وہ ایک لمبا طریقہ میں کوئی تنا لمبا نہیں کنے والا کی چیک کریں ڈور کتنا ماشاءاللہ سے نابردست موسیقی 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 میں باہر لیایا تھا کیونکہ اندھر اندھیرہ ہو رہا تھا میں نے کہا جو باقی کا پورشن رہتے ہیں وہ میں باہر جا کے کروں تاکہ کچھ نظر بھی آئے تاکہ جو ڈرٹ وغیرہ رہتی ہیں وہ بھی صحیح سے کلیم ہے انٹیریر الحمدللہ سارا میں نے کلیم کر لیے کچھ چھوٹی پوٹی چیزیں رہتی ہیں اور صرف ابھی تک میں نے فوم کلینر یوز کی اور بیسٹ ہے ابھی میں آپ کو اندر سے انٹیریر دکھاتا ہوں اور جو انجن رہ گیا اور باقی کی جو باڈی رہ گی نا وہ مطلب کل میں کروں گا آپ کے لیے تو نیکس شوٹ ہوگا میرے لیے کل ہوگا اچھا یہ جو فوم کلینر ہے نا یہ شائن نہیں لاتا یہ جو نا جس طرح اوریجنل گاڑی آپ برینڈ نیو لیتے ہیں نا اس میں شائن نہیں ہوتی بلکل جو نا میٹ فینش میں لاتا ہے جو اس کی اوریجنل ہے درٹ ہٹا دیتا ہے یار ایک چیز آپ لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں یا جو بھی یہ میں لوں گا تو میں اس بات کا خیار رکھوں گا کہ یہ جو ہے نا لاک یہ والا اس طرح کا بچاتا تو ہے گاڑی کو آپ کو چور سے بچائے گا لیکن اس کی وجہ سے نا یہ جو سکریچز ہیں نا یہ بہت سارے یہ یہاں یہ اٹھاتے وقت آئے ہیں یہ جو ہے نا ان کو کچھ کرنا بڑے گا ورنہ یہ ایسے نہیں جانے والے یہ نا ایسے نہیں جاتے سکریچز ان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کروں گا اگر کمیاب ہوتا ٹھیک ہے ورنہ کیونکہ اس کو ڈیمج تو نہیں کرنا اس کو ایسے ہی جرہنے دوں گا اورہل اس کو کچھ نہیں کرنا دوسرا بارش بارش سے نا گاڑی کو آپ نے بچانے میں کبھی بھی نا آپ شیشہ کھول کے نا نا گاڑی نہ چلائیں جب بارش آ رہی ہو کیونکہ بارش کئی بار ایسی تضابی بارش ہوتی ہے کہ اس کے نشان جو ہے نا کئی بار بارش کے یہ یہ ہلکہ لکہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہو نا یہ بارش کے پانی کا نشان ہے سکرین جو آگے اس کے پر پروٹیکٹر لگا ہوئے تو یہ ابھی تک بالکل جب سے لی ہے اسی وقت سے پروٹیکٹر ہی چڑھا ہوئے انٹیریئر وقت مکمل ہو گئے دوسری چیز ہے انجن انجن کمپارٹمنٹ اور دروازوں کی جو ہنجے سے ہیں اور جو کونے کھدرے نا ان کو ہم نے ساپ کرنا ہے اچھا وہ میں آپ کو پہلے دکھا دوں جیسے یہ جگہ ہوتی یہاں پہ ڈسٹ وغیرہ آتی ہے یہ آپ گاڑی دھوتے بھی ہیں تو یہ جگہ ساف نہیں ہوتی خاص کے یہ جگہ یہ جگہ یہاں پہ آپ بلیک ہو رہی ہے نا اب یہ کہاں سے آئی یہ اس ربڑ یہاں پہ بھی یہ ربڑ کا نشان ہے اس ربڑ کا اور یہ بہت آسانی سے مٹ جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے مٹ جائے گا ہے انجن کمپارٹمنٹ انجن کمپارٹمنٹ میں یہ جگہ ان پہ برشز وغیرہ لگیں گے تو یہ تھوڑی اور کلین ہو جائیں گی ایسے تو کلین ہے لگر اور کلین ہو جائیں گی یہ کونے کھدری جو ہوتے ہیں سارے اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں اس کے لیے نا میں یہ والا سپارٹلیس کار واش یوز کروں گا کوئی میں اس کے سپانسر نہیں کرتا ہوں کہ اس سے یہ شیمپو پانی میں ڈال کے جھاگ بنا کے تو برش کے جن کمپارٹمنٹ ہم نے ایون کر دی ہے اور جو بھی اس کے اندر مٹی ہٹی تھی ہم نے دور بھگا دی ہے تو یہ چیک کریں اب اس پہ کوئی پولش نہیں لگی کوئی اس طرح کی چیز نہیں لگی یہ اس کی اپنی ساری نیچرل جو ہے نا وہ لوگ ہے بالکل ایون ہو گیا اور یہ جگہ بھی جہاں جہاں مٹی شٹی تھی جہاں پہ خاص کر یہ جگہیں تھیں ان میں ہوتی ہے مٹی شٹی وہ بھی کلین ہو گئی تو یہ نائنٹی پرسنٹ تک تو بالکل کلین ہو جاتا ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن نائنٹی پرسنٹ ہو گئے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے یہ آپ نے سپنج لینی ہے جس میں یہ بریس بھی ہوتی ہے یہ آپ کے گھر میں موجود ہوگا اب میں نے اس کو ہلکا سا گیڑا کی ہے کوئی ٹائم لیبز میں دکھاتا ہوں فوم حالا پانی مارتے رہیں گے اس کو ساپ کرتے رہیں گے نہیں ہونے والا ہلکا ہو جائے گا ساپ اس طرح سے نہیں ہوگا تو یہ جو بریس والی سائیڈ ہے نا اس کو آپ نے ہلکا سا بلکل کھرجنا نہیں ہے مرنہ زیادہ وہ ہو جائے گا یہ دیکھو بہت ایسان ہے ہلکا سا میں دبا بھی نہیں رہا بہت ہلکا سا ہیسا مارا ہوں اور یہ چیک کرو کیسے کلین ہو گا چیک کریں جی میرے پور اور آن آفٹر میزا بردہ سکرین گو گئی یہ چیک کریں آئے 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 ڈانا ڈانا موسیقی موسیقی مام کونے کھدرے جو ہیں وہ میں نے ساف کر لی ہیں ایک ایک جگہ جو ہے جہاں تک میری پہنچتی وہ میں نے ساف کر لی ہے اب رہ گیا تو کچھ سٹکرز ایک دو لگے ہوئے نا بچوں نے لگائے ہوئے تو وہ اتارنے یہ ہے جی سٹکر ریموور ایبرو کا اس کو تھوڑا سے لگا کے تو چھوڑ دینا اس کو بعد جینا فو دی جو ہے نا وہ گل جائے گا ایک یہ ہے یہ والا دور اور ایک اور ایک اور سٹکر تھا خود ہی اتر گیا کہتا ہے نشان جو ہے وہ غائب ہو گیا اور بڑی اچھا ورک کی ہے اس نے نہیں کیا اس نے اچھا ورک نہیں کیا اس نے کیا ربنگ کمپاؤنڈ یہ جو ہے نا سٹکر موور یہ یہ فارغ ہے یہ یوز کیا وہ ربنگ کمپاؤنڈ ہے تھوڑا سا نا کپڑے پر لگا کے تو تھوڑا سا رگ رہا ہے اس کو والا یہ لوچ نشان رہا ہے وہ یہ پتہ پرمننٹ مارکر کا نشان تھا میں نے سوچا کہ جو پوری گاڑی اس کو کمپاؤنڈ نہیں کرتا گاڑی صاف ہے ویسے الحمدللہ اگر کوئی معنی سے سکریچ ہے نا وہ میں کپڑے پر ہی لگا کے نا تو اس کو اتار رہا ہوں تو وہ بہت ہی آسانی سے اتر رہا ہے نا ربنگ کمپاؤنڈ سے تو میں نے یہ سوچ ہے بجائے کہ وہ پوری گاڑی کو کرو یہ ہلکے لکے جو چھوٹے موڈ سکریچ ہیں وہ ربنگ کمپاؤنڈ سے اتر جائیں گے اگر ہنڈل تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے صاف کر دیا یہ بظائری تو آپ کو یہاں سے تو چل مٹی سے صاف ہو گیا لیکن جب یہ ہم یوز کرتے ہیں نا گاڑی کے ہینلز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ناخون ہوتے ہیں یہ اس طرح سے کوئی اس طرح پکڑتا ہے اس طرح پکڑتا ہے ایسے ایسے کھڑکے تو یہ جو جگہیں ہوتی ہیں ان میں کچھ سکریچ آتے ہیں یہ آپ کو زوم ان کرنے پر نظر آنگ چیک کریں اتنے زیادہ لگ رہے ہیں اور یہاں سے تو نظر ہی نہیں آتے اتنے فاصلے سے ہی نہیں نظر آتے تو یہ بلکل روشنی میں اگر اس طرح لائٹ کرو نا اے ایسا نظر آتے ہیں یہ دیکھو یہ کتنے زیادہ ہیں ان کو جو ہے نا میں ابھی ربنگ کمپاؤن سے دور کروں گا سمپل ہے ایسے کپڑا لینے اور اس کے اوپر یہ کمپاؤن لگانی ہے کوئی بھی کمپاؤن یوز ہو سکتی ہے ربنگ کمپاؤن جو بھی ہے میرے پاس فلمنگو کیا ہے اچھی ہے یہ کافی اچھی ہے اب جو ہے نا اس کے نیچے سے ایسے اس کو یہاں پہ ویسے کوئی اور چیز پہنچ بھی نہیں سکتی اسی طرح یہ آپ کر سکتے ہیں میں اس کو ساپ کرتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں یہاں ہے جناب ڈن ہو گیا اب آپ چیک کرو بیفور اور آفٹر چیک کرو بلکل کوئی لکیر نہیں ہے یہاں پہ اب یہ چیک کرو بیفور آفٹر چیک کرو ہا 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 جناب میں نے سوچا کہ لائے جو ہوں تو اس کو ٹیسٹ آؤٹ تو کریں اسی ویڈیو میں پھر آپ لوگ ناراض ہوں گے یاد آپ لائے انتظار کی ہے اور چالنا ہوئے یہاں پہ جڈہ دیکھیں یہاں پہ ہے کچھ ہلکے سی نشان وہ اسے میں ٹرائے کرتا ہوں یہاں اس کے پر لگا دیئے اچھا یہ دیکھیں یہ غائب ہو گیا بالکل اے ون اے ٹو زی سب کچھ نہ ہو گیا یہ میں نے کلم لگائی اس کو سیٹ کرتے ہیں پورے دن کی میند آخر کار رنگ لے آئی ہے اور گاڑی کو میں نے مکمل طور پر صاف کر لیا ایکسٹیریئر انٹیریئر انجن سب کچھ کوئی پولیش وگر ابھی تک نہیں لگائی میں نے آپ کو بتایا وہ فومنگ والا یوز کیا تھا وہ پولیش نہیں ہے وہ اس کو نہ صاف کر دیتا ایک دو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتانے والی ہیں گاڑی آپ لوگ دیکھ لو پکچرز میں میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں ویڈیوز آپ لوگوں میں ساتھ چل رہی ہیں فل الحمدللہ کلین ہو گئی ہے کہتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ کلین ہو گئی ہے وہ جو 0.01 پرسنٹ جمز وہ رہ جاتے ہیں باقی جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کلین ہو گئی ہے مجھے ڈیٹیلنگ کا تھوڑا زیادہ شوق ہے میں کرتا رہتا ہوں سال میں ایک بار آپ کی نئی گاڑی ہوئی سال یا ڈیڑھ سال میں ایک بار لازمی کرنی ہے کیونکہ اس پر چھوٹے مٹے جو نشان ہوتے ہیں آپ کو پتہ چلتے رہتے ہیں آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں اور گاڑی آپ کی نئی سے نئی رہے گی الحمدلللہ میری گاڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2021 میں لی تھی جولائے میں لی تھی اور ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرپرائز دوں گا آپ لوگوں کو سرپرائز ملے گا تو اچھا لگے گا وہ ویڈیو میں نے پہلے تیار کر رکھی تھی یہ ویڈیو میں نے بعد میں بنائی ہے لیکن یہ ضروری تھی کیونکہ ثرڈ پارٹ رہتا تھا کسی ویڈیو میں نے ایک بات کرتا ہے پاک ویڈز والا جو کلینر ہے نا شیمپو وہ ہے تو اچھا نو ڈاؤٹ لیکن نا وہ جو ڈرٹ وغیر ہے نا وہ اس کو لوز نہیں کرتا وہ میں نے نوٹ کیا کافی جگہ میں میں نے اپلائی کیا جس طرح کا میں ریزلٹ اسے چاہ رہا تھا نا وہ نہیں آیا ویڈیو کا میں یہی پر اختتام کر رہا ہوں گا اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پہ ابھی تک فالو نہیں کیا انسٹرگرام پہ فالو کر لیں وجات گراج کے نام سے وہاں پہ میں بھی ہائنڈ دسین ڈالتا رہتا ہوں تو کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں ان کو وہ صرف انسٹرگرام والے یوزرز کو پہلے پتہ رکھتی ہیں آپ لوگوں یہاں پہ یوٹیپ پہ بعد میں یہ ویڈیو آتی ہے اس لئے انتظار کرنے سے بہتر ہے آپ جا کے وہاں پہ فالو کریں تو یہاں بھی ویڈیو آئند کرتے ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ